ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ سوشل میڈیا کسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے اس کے مطلق پہلے ویڈیو دیکھ لی ہوگی ایک ایسی چیز کے مطلق حرم شریف میں آج یعنی کہ خانہ کعبہ کے سہن میں آپ کو یعنی کہ باب عبدالعزیز اور فاہد کی طرف بورے آپ ایک کبوتر کی ویڈیو یہاں پر آپ کو کچھ پکچر دکھا رہا ہوں بھی ویڈیو بھی ساتھ میں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں میں اس سے پہلے یہاں پر آپ کو شاید ایک بڑی کر کے ویڈیو کچھ میں دکھا رہا ہوں کبوتروں کے مطلق جو میں نے خود سے عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا آپ کے ساتھ لائن میں میں نے وہ پوری ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں اب اس طرح میں نے بنوائی بنائی سہوری اور آپ کے ساتھ شیئر بغیرہ بھی کی میں نے کبوتر دیکھ لیں یہاں پر آپ کو پتہ ہے کھانا کعبہ کے اردگیر کتنے کبوتر ہیں معاشرہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور آپ وہاں سے پانچ ریال کے دس ریال کے چینل لے لیں یا کوئی بھی چارہ لے لیں تو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر ان کو کھلا سکتے ہیں اور میں نے خود ایسے اپنے یہاں پر شاید ایک پکچر بھی آپ کو بھی دکھا رہا ہوں میں اپنے ہاتھ کے اوپر ایسے رکھیں چینلیں ڈالیں کبوتر آ کر ہاتھ کے اوپر بیڑھ کر کھاتے ہیں اور میں نے وہ پکچر لیں اور ساتھ میں کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں میں اسی چینل کے اوپر پڑھی ہوئے کافی امیزنگ قسم کی تو بات یہ ہے جی یہ جو میں ابھی آپ کو ویڈیو ساتھ میں چلا کر دکھانی شروع کر چکا ہوں یہ حرم شریف سے ویرل ہوئی ہے آج اور ماشاءاللہ بندے دیکھ لیں جی اس کی ویڈیو کبوتر کی کیسے بنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ کے امریک کلوز کر کے دکھا رہے ہیں بقاعدہ اور اس ٹیم باجمات نماز بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اور نماز کے دوران ہی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کاری صاحب کی آواز بھی آ رہی ہے ساتھ میں اللہ اکور کی اور بندے نماز کے لیے کھڑے بھی ہوئے ہیں کچھ اور یہ کبوتر ایسے جیسے سجدہ کی حالت میں پڑا ہوا ہے تو بلکل ایسا ہی ہے میں نے بھی ایسا ہی دیکھا جی اس کے مطلق آپ نے سوشیل میڈیو کے اوپر کچھ پرانی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی ایسی کچھ تو بلکل ایسا ہی ہے جیسے کبوتر نے سجدہ کیا ہوا اپنی گردن کو ہلاتا بھی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پر اس کی بفات ہو چکی ہے اپنی گردن کو ہلاتا بھی ہے لیکن اس ویڈیو کی جو میں نے جب اس کو ڈیٹیلز سونا نا تو اسی ویڈیو میں ایک پاکستانی بھائی ہیں وہ بھی ان کو گوھر سے دیکھ رہے تھے وہ جب گوھر سے دیکھ رہے ہیں جو ویڈیو بند رہی ہے نا جو سوشل میڈیو کے اوپر بھی ویرل ہوئی ہے اس میں ان کی آواز ریکارڈ ہوئی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بیماری ہے اس کبوتروں کا بیماری ہے جی تو کبوتروں کا آپ کو بتا ہے یہ مسئلہ مسائل بنتے رہتے ہیں تو وہ اس کو اس ٹائپ کی بیماری ہے کہ اس کی گردن کو کچھ فالج وغیرہ والا مسئلہ ہے تو وہ گردن اس کی ایسے جھکی رہتی ہے کبوتر کی تو اسی دوران وہ کلین کے اوپر ایسے بڑھا ہے اور اس کی جو گردن نیچے جھکی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ ویڈیو ساتھ میں بند رہی ہے تو ماشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو ہے خوبصورت ویڈیو ہے چاہے بیماری کی صورت میں ہو جیسے بھی ہو لیکن دیکھیں جی سوشل میڈیا کے اوپر اس ویڈیو کو سراحہ جا رہا ہے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی یہ بات کے لیے انسان کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف کبوتر کی گردن بھی جھکی ہوئی ہے چاہے کسی بیماری کو لے کر ہی کیوں نہیں جھکی ہوئی ہے تمہارا آپ کی اس کے مطلق کیا رہا ہے مجھے کمیٹ پر ضرور بتائیے گا